بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو سپیر گروپ آف کالیجز لرننگ منیجمنٹ سسٹم میں حافظ فروخ شہزاد آج ہمارا فیزکس کا فورت لیکچر ہے جس میں ہم پڑھیں گے کہ سگنیفیکنٹ فگرز کیا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے پرسیئن اور ایکوریسی کے بارے میں تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سگنیفیکنٹ فگرز کیا ہوتے ہیں in any measurement the accurately non-digits and the first doubtful digit is called significant figures جتنے بھی non-digits ہوں گے accurately non-digits اور doubtful digit first صرف تو اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کے سکرین پر نمبر ہے 1.2578 اس میں non-digits کون سے ہوں گے جو بھی digits decimal سے پہلے ہوں گے وہ سارے کے سارے accurately non-digits ہوں گے اور وہ significant figures ہوں گے اور جتنے بھی decimal کے right side پر ہوں گے وہ سارے کے سارے doubtful ہوں گے تو ہم definition کیا کرتے ہیں significant figure کی all the non-digits and plus first doubtful digit تو اس میں جو one ہے وہ accurately non-digits ہے اور point کے باہر decimal کے باہر two five seven eight یہ سارے کے سارے کیا ہے doubtful digits ہیں تو accurately non اس کا مطلب ہے اس میں ہمارے پاس جو significant figures کی تعداد ہے وہ کتنی ہے دو ایک اور example دیکھتے ہیں آپ کے سامنے number ہے 25.69764 اب اس میں دیکھیں تو points سے پہلے یعنی کہ decimal سے پہلے دو significant figure ہیں یہ دونوں کے دونوں کون سے ہیں accurately non-digits ہیں تو یہ اور first doubtful digit اس میں کون سا ہوگا وہ ہوگا آپ کے پاس six تو اس طرح اس میں significant figures کی جو تعداد ہو جائے گی وہ کتنی ہو جائے گی تین next دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو accurately non-digits ہیں وہ decimal سے پہلے کتنے ہیں one two and three three accurately non-digits ہیں اور plus first doubtful digits یعنی کہ seven تو اس میں significant figures کی تعداد کتنی ہو جائے گی چار کچھ general rules دیکھتے ہیں significant figures کے کچھ rules ہے کہ ہم کن کن figures کو significant figure کہہ سکتے ہیں اور وہ significant figures کیسے بنتے ہیں تو پہلے دیکھیں all the digits one two three four five six seven eight nine یہ سارے کے سارے digits کیا کہلاتے ہیں significant figures کہلاتے ہیں اب اب اس میں ایک نمبر ہے جو zero zero significant ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا تو ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ zero کب significant ہو کر کب نہیں ہوگا a zero between two significant figure is itself significant example دیکھیں آپ کے پاس لکھا ہو ہے کہ one اور five دونوں کے دونوں کیا ہیں significant figure ہیں اور اس میں اگر آپ zeros کی تعداد بڑھاتے بھی جائیں گے تو یہ سارے کے سارے جو figures ہوں سارے کے سارے کیا کہلائیں significant figures کہلائیں دوسری example دیکھیں zero to the left side of the significant figures are not significant اب یہاں پر ہمارے پاس جو one ہے یہ significant figure ہے لیکن یہ جو سارے کے سارے zero ہیں یہ significant نہیں ہوگے تو اس number میں جو significant figures کی تعداد ہوگی وہ کتنی ہوگی ایک تو اس پورے number میں مہارے پاس جو significant figure ہے اس کی تعداد کتنے ہوں گے number of significance کتنے ہوں گے one next example دیکھتے ہیں zeros to the right side of the significant figures may or بھی سکتا significant اور نہیں بھی اب اس example میں دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں one significant figure ہے تو one کے ساتھ یہ three zeros مل کے 1000 بنا سرے ہیں لیکن اگر میں ایک zero بیچ میں سے cut کر دوں تو دیکھیں یہ 100 بن جائے گا تو ہمیں سمجھ آل گئی کہ یہ zero کیا ہے significant ہے تو اس صورت میں zero کیا ہوگا significant ہوگا اب کس صورت میں zero significant نہیں ہوگا next example دیکھتے ہے اس میں دیکھیں کہ اگر ہم اس decimal کے ادھر zeros کی تعداد بڑھا دے یا کم کر دے تو اس سے اس digit کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ہنٹرڈ ہی فیکٹ نہیں ہوگا لیکن اگر اس decimal کے left پر zeros بڑھائیں گے تو اس میں significant figures کی تعداد بڑھ جائے گی کچھ general rules ہم اور دیکھتے ہیں in case of decimal fraction اگر ہمارے پاس decimal fraction آ جائے تو اس میں کیا ہوگا zeros to the right side of significant figures are significant decimal جو right پر ہوں گا اس decimal کے right پر جتنے ہوں گے zeros وہ کیا ہوں گے significant ہوں گے integers اور least count پہ کیسے depend کرتا ہے چھوٹی سی example ہے کہ اگر least count کسی measuring instrument کا 1 kilogram ہے تو جو ہم اس کے least count میں لکھیں گے وہ 8000 اگر ہم نے measure کیا ہے in scientific notation it is written as 8 000 4 significant figures ہوں گے other than power of 10 اس کو next پڑھیں گے بھی 1 2 3 and 4 اس کے significant figures کتنے ہوں گے 4 ہوں گے اگر ہم least count 10 kilogram use کر رہے ہیں پھر ہم اس measurement کو کس طرح لکھیں گے 8 00 multiply 10 days 1 2 اور 3 تو جو significant figure ہے یہ least count کے change ہونے سے number of significant figure کیا ہو جاتے ہیں change ہو جاتے ہیں in case of scientific notation scientific notation میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح اوپر example میں میں ابھی آپ کو بتایا other than power of 10 اگر power of 10 میں لکھی ہو گے وہ سارے کے سارے کیا کہلیں گے significant figure for example آپ کے پاس یہ لکھا ہو ہے 8.70 multiply 10 raised power 4 تو 10 raised power 4 ہے power of 10 کو چھوڑ کر other than power of 10 یہ 3 وں کے 3 کیا کہلائیں significant figure تو اس measurement میں جو ہمارے پاس significant figures کی تعداد ہے وہ کتنی ہو جائے 3 اب significant figure کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ round off کیسے کیا جاتے ہے ہمارے پاس اکثر calculator پر بھی solve کرتے ہوئے جب ہم answer نکالتے ہیں تو long answer آجاتا ہے decimal places کے بعد کافی لمبا answer ہوتا تو اس کو short کس طرح سے کرتے ہے تو if dropping digit to be dropped is greater than 5 the last digit to be retained is incremented by 1 اس کی example دیکھتے ہیں کیا مطلب ہے اس سے دیکھیں ہمارے پاس for example answer 8.1 81.37 is rounded off to 81.4 اب last digit جو ہم نے drop کیا وہ تھا 7 7 is greater than 5 so اس سے جو remaining digit ہو گا اس سے previous digit ہو گا اس میں 1 کا increment کر دیں گے اگر dropping digit less than 5 ہو تو پھر اس سے previous digit unremain change رہے گا اس میں کوئی change نہیں آئے گی جس 91.34 ہے تو 4 ہم دیکھ سکتے ہم اس digit کو drop کر رہے ہیں اگر ہم اس digit پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے پاس آنسر آجے 91.3 اگر dropping digit 5 ہو ہم نے دو چیز پڑھ لی کہ اگر greater than 5 ہو گا تو کیا کریں گے less than 5 ہو گا تو کیا کریں گے اگر dropping digit 5 ہو تو پھر کیا ہو گا last digit میں increment ہو گا if اگر وہ number odd ہو گا اور اگر even ہو گا تو unchanged دے گا اس کی example دیکھتے ہے پہلے even کے لیے دیکھیں کہ ہم digit کر رہے ہیں 5 کو drop کر رہے ہیں اس سے previous digit already even digit ہے 8 ہے تو اب ہم اس کو change نہیں کریں گے 91.8 ہی اس کا correct answer ہوگا لیکن اس case میں دیکھیں dropping digit 5 ہے تو اس سے previous 3 ہے جو کے odd number ہے تو odd کو ہم 1 increment کر کے even بنا دیں گے تو اس کا correct answer ہوگا 91.4 in case of addition یا subtraction ہم significant figures کو کس طرح define کرتے ہیں the number of decimal places retained in the answer should be equal to the smallest number of decimal places in any one of the quantities being added or subtracted ہم کوئی بھی quantities add کر رہے ہیں یا subtract کر رہے ہیں تو اس میں decimal کے باد جس میں سب سے کم number of figures ہوں گے place ہوں گے ہم اس کے according کریں گے first example دیکھتے ہیں addition کی تو یہ ہمارے پاس 3 numbers 72.1 plus 3.4 2 plus 0.0032 ان سب کو ہم نے سم کیا تو ہمارا جو answer آیا وہ آیا 75.5232 تو اب ہم یہاں دیکھیں کہ سب سے small جو ہے وہ number کون سا ہے decimal کے بعد number 1 072 2.1 ہے اس کے بعد دیکھیں decimal کے بعد صرف ایک number place ہے تو final جو answer ہوگا اس میں بھی decimal کے بعد صرف ایک ہی number ہم place کریں اسی طرح subtraction میں بھی same rule ہوگا اب یہاں پر دیکھیں ہم نے ان تین numbers کو subtract کیا ہے تو اب اس میں دیکھیں کہ decimal کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس میں تین number ہے اس میں دو number ہے اور اس میں ہمارے پاس چار number ہے تو minimum number کس میں ہے minimum 2 ہے اب ہمارے answer میں decimal کے بعد minimum دو numbers ہونے چاہئے تو یہ rule ہے significant figures کو ظاہر کرنے کا جب آپ addition یا subtraction کریں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں precision اور accuracy یہ دو بہت ہی important چیزیں ہیں جب بھی ہم measurement کرتے ہیں کہ کون ہم definition کرتے ہیں اب precise measurement is the one which has less absolute uncertainty اب absolute uncertainty کیا ہوتی ہے کسی بھی میرین instrument کا جو least count ہوتا ہے اس کی absolute uncertainty ہوتی ہے تو اسی طرح دیکھیں precision of a measurement depends on the quality of instrument being used جو ہم use کر رہے اس جو جتنا minimum اس کا least count ہوگی اتنی measurement کیا ہو جائے گی precise ہو جائے گی accuracy کیا ہوتی ہے and accurate measurement is the one which has less fractional or percentage uncertainty جس طرح precise measurement کے لیے ہم کہتے ہیں کہ absolute uncertainty کو دیکھتے ہیں اسی طرح جب بھی ہم accurate measurement کو دیکھیں گے تو ہم absolute نہیں بلکہ fractional یا percentage uncertainty کو دیکھیں گے تو جو accurate measurement ہے وہ depend کرتی ہے کس کی اوپر fractional یا percentage uncertainty کے اوپر جب کہ precision کس کی اوپر depend کرتی ہے absolute uncertainty کے اوپر اور absolute uncertainty جیسا کہ میں نے بتایا ہے اگر ہم 100% اس کی نکال لیں گے تو اس کی کیا آجائے گی percentage uncertainty آجائے گی ہمارے پاس کچھ ہم past papers میں سے دیکھتے ہیں اس میں سے بہت کامی short questions اور mcqs آتے ہیں تو جو mcqs ہمارے پاس سامنے ہے significance figure کے والے سے جس بھی سے mostly significance figure میں سے mcqs آتا ہے میں نے ایک mcqs example کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے 0.0010 significant figure اس میں کتنے ہیں تو دیکھیں اگر ہم اس کو لکھیں گے تو 10 days power میں اگر ہم لکھیں گے تو 10 دیجٹ یہا move کرے گا تو significant figure کی تعداد کتنی ہو جائے 2 ہو 6 is rounded off to the 3 significant figure اب ہمارے پر restriction لگائے گے کہ number کو round off کرنا ہے لیکن 3 significant figures تو ہمیں پتہ ہے یہ accurately non digit ہیں تو ہمیں اس کو round off کرنا ہے یہاں تک 6 کو drop کریں گے 5 ہو جائے گا تو اس کا answer 56 point 9 اس کا answer correct ہو جائے بہاوالپur board میں 2010 میں question پوچھا گیا smaller than least count of the instrument more is the measurement ابھی ہم نے definition پڑی ہے جتنا small least count ہو گا اتنی measurement کیا ہو جائے گی precise ہو جائے گی کچھ short question دیکھتے ہیں short question اس جو پوچھا دیتا differentiate between precedence and accuracy پرسی اور accuracy میں basic difference کیا ہے تو میں نے آپ بتایا کہ precedence پر absolute uncertainty پر جب accuracy depend کرتی ہے fractional یا percentage uncertainty پر کافی دفعہ question board میں آ چک ہے لاہور 2009 گجرا والا board 2008 ملتان board 2018 باول پور 2018 میں یہ question آ چکا ہے تو یہ ہمارا آج کا lecture تھا next lecture جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا assessment of total uncertainty کے total uncertainty کے assessment کس طرح سے کی جاتی ہے جزا اللہ ڈیو ڈیو